اسلام علیکم عزیز طلبہ بریچ کورس کے نوے دن آپ تمام کا استقبال ہے چلیے دیکھتے ہیں آج کی سرگرمی مہارت تصور بولنا پڑھنا لکھنا اور عملی قوائد آؤ معلوم کریں اگر کسی لفظ کے بعد دار لگائیں تو ایک بامانہ لفظ بنتا ہے ایسے الفاظ کو لاہی کے کہتے ہیں عزیز طلبہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کسی لفظ کے بعد اگر کوئی لفظ آتا ہے اور وہ اس لفظ سے ایک مرقب لفظ تیار ہوتا ہے تو بعد میں جو آنے والا لفظ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لاہی کا جیسے یہاں پر لفظ دیا گیا ہے دار دار اگر اکیلا ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے گھر جگہ محلہ لیکن دار اگر کسی لفظ کے بعد آتا ہے تو وہ ہوتا ہے لاہی کا اور وہ مرقب لفظ تیار کرتا ہے یعنی دو لفظوں سے مل کر ایک نیا لفظ تیار ہوتا ہے تو آپ کو بھی آج ایسے ہی دار لگا کر نئے مرقبات نئے الفاظ تیار کرنے ہیں آؤ اہلیت پیدا کرے دار لگا کر لاہی کے تیار کر سکتے ہیں چلو بناتے ہیں دیکھیں یہاں پر حق حق میں جمع کی یہ دار کیا بنے گا حق دار یہاں پر شان ہے شان میں جمع کی یہ دار کیا بنے گا شاندار آپ کو لکھنا ہے خالی جگہ میں ٹھیک ہے نا آؤ مش کرے دار لگا کر لاہی کے تیار کرنے کی مش کرے یہاں پر دیکھئے الفاظ دیئے گئے ہیں ہر لفظ کے سامنے آپ کو دار لگانا ہے جمع کرنا ہے اور پھر مکمل لفظ یہاں پر ان خالی جگہوں میں لکھنا ہے ٹھیک ہے آؤ تخیلاتی بنے آؤ اپنے استاد یا والدین کی مدد سے درسی کتاب اخبار اور رسالوں کے ذریعے دان دان لاہی کے والے الفاظ تلاش کرو اور لکھو آپ دیکھئے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں اسے گل کے ساتھ دان لگتا ہے گل دان بن جاتا ہے پان کے ساتھ دان لگا تو پان دان بن جاتا ہے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں آپ کتاب رسالوں اخبار وغیرے کے اندر تلاش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم